کہتے ہیں کہ ایک گاؤں میں ایک بہت بڑا ڈاکو رہا کرتا تھا اس کا کام یہ تھا کہ ہر دن نئے نئے منصوبے بناتا ہر دن نئے نئے جگہ ڈاکے ڈالا کرتا تھا اور اسی طریقے سے روز مرہ کا یہ کام کیا کرتا تھا اس کی بہت بڑی گینگ تھی بہت سے لوگ اس کی گینگ میں شامل تھے اور نئے نئے یہ چوریاں کیا کرتے تھے نئے نئے طریقے اپنایا کرتے تھے ایک دن کیا ہوا کہ عبداللہ اپنے گھر گیا اور پوری گینگ اس کے ساتھ تھی تو اس میں ایک جعفر نام کا شخص تھا جو اس سے بہت قریب تھا جو اس کا بہت خاص آدمی تھا اس گینگ کا تو اس نے اس سے کہا کہ دیکھو آج ہم جلدی اپنے اپنے گھر چلے جائیں آج ہمیں کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے جعفر نام کے ڈاکو نے کہا اچھا کیا کوئی آج نیا منصوبہ بنایا ہے کیا یا کوئی نیا منصوبہ بنائیں گے کہ جو اتنی جلدی جا رہے ہیں اور گھر پر جا کر آرام سے سوچیں گے تو ڈاکو عبداللہ نے کہا کہ آج کوئی نیا منصوبہ نہیں ہے آگے کی جو بھی بات ہوگی وہ آپ کو بتا دیا جائے گا اور ہم ساتھ مل کر کہیں نئی جگہ ڈاکہ ڈالیں گے لیکن آج مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے آج اپنے گھر پہ جاتے ہیں اور آرام سے ہم سویں گے آج تو عبداللہ ڈاکو سے جعفر ڈاکو نے کہا ٹھیک ہے آپ چلے جائیے ہم بھی اپنے گھر پہ جا رہے ہیں عبداللہ نام کا ڈاکو اپنے گھر پہ آیا اور اپنے بستر پر لیٹا اسے نید نہیں آ رہی تھی اسے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی چیز اسے اس کی نیدوں کو اڑا رہی ہے ایسا سوچ رہا تھا کہ کیا ہے جو میری نیدوں کو اڑا رہی ہے بہرحال یہی سوچتے سوچتے اسے نید آ گئی نید آئی تو اچانک اس نے خواب دیکھا اور خواب کیا دیکھا کہ ہلکی ہلکی آواز میں کوئی اس کے کان میں کچھ کہہ رہا ہے اور وہ آواز دینے والا یہ کہہ رہا تھا کہ عبداللہ تو ذرا اپنے پیچھے کی زندگی تو دیکھ پوری زندگی تیری کالی ہے گناہوں سے پوری زندگی تیری بھری ہوئی ہے گناہوں سے تُو پورا بھر چکا ہے سب گناہ تیرے ہیں تیری کوئی نیکی نہیں ہے اب تجھے مر جائے گا نا تو عذاب کے فرشتے تجھے جکڑ لیں گے اللہ کے عذاب سے تُو نہیں بچ سکتا اللہ کے عذاب سے تُو گھیرا ہوا ہے جیسے ہی تُو مرے گا عذاب کے فرشتے تجھے جکڑ لیں گے تجھے پکڑ لیں گے ذرا اپنے پیچھے کی زندگی میں جا کر تو دیکھ غریبوں کی آہوں کی آواز آئے گی بے بسوں کے رونے کی آواز آئے گی مظلوموں کی آہ کی آواز آئے گی کیا تجھے یہ سب کر کے نیند اچھے سے آ جاتی ہے اے عبداللہ اس دن سے ڈر جب اللہ کا عذاب تجھے پکڑ لے گا اللہ کا عذاب تجھے جکڑ لے گا اس دن سے ڈر عبداللہ بھی یہ خواب دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک دم آنکھ کھلی اور ایک دم آنکھ کھلی تو اٹھ کے بیٹھ گیا اٹھ کے بیٹھا تو بالکل پسینہ پسینہ تھا پورے جسم سے پسینہ ٹپک رہا تھا پانی پیا اور بھاگتا ہوا جعفر ڈاکو کے گھر گیا کہا جعفر مجھے یہ بتا میں اتنا بڑا گناہگار ہوں میں اتنا بڑا ڈاکو ہوں اس پوری گینگ کا سردار ہوں تیرا بھی سردار ہوں مجھے یہ بتا کہ اگر میں اب توبہ کرنوں کیا میں ماف کر دیا جاؤں گا کیا میرے گناہوں کو دھل دیا جائے گا جعفر اٹھ کے بیٹھ گیا کہا سردار آپ یہ کیا کہہ رہے ہو آج آپ کا دماغ صحیح تو ہے اور اتنی رات میں آپ آ کر یہ باتیں کر رہے ہو عبداللہ نے کہا جعفر اب میرے دل کی دنیا بدلنے والی ہے اور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں میں ان سب کاموں سے دور ہونا چاہتا ہوں جعفر نے کہا تب تو بہت اچھی بات ہے سردار اگر تم صحیح ہونا چاہتے ہو صدرنا چاہتے ہو تب تو بہت اچھی بات ہے لیکن توبہ کرنے کے لئے صدرنے کے لئے کسی ولی کامل کی بارگاہ میں جایا جاتا ہے میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب کوئی بہت بڑا گناہگار ہوتا ہے تو ولی کامل کی بارگاہ میں جائے ان سے مرید ہو جائے ان سے دعائیں کر بائے تو وہ ماف کر دیا جاتا ہے حالانکہ وہ تو ڈھاکو تھے ان کو نہیں معلوم کہ جب بھی کوئی گناہ سے توبہ کرتا ہے پوری زندگی گناہ کرتا ہوا آیا اور پھر اس نے اپنے آپ ہی اپنے آپ ہی اپنے دل سے سچی توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ماف فرما دیتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے ابھی بھی آ جائیں وقت ہے کیونکہ توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کو چاہے ماف فرما دیتا ہے لیکن بس سچی توبہ کرنی چاہیے اب آپ جاؤ کہیں ایسی بارگاہ میں ایسا ولی آپ کو مل جائے جو آپ کے لیے دعا کر دے اور آپ کے گناہوں کو بخشوا دے اور آپ کے گناہ بلکل بخش دیے جائیں گے آپ ایسے ہو جائیں گے جیسے آپ نے کبھی گناہ نہیں کیے اگر آپ اس کی بارگاہ میں جا کے توبہ کر لیں گے تو عبداللہ اتنی رات میں کہا جعفر تو پھر مجھے تو ہی لے چل مجھے تو اس معاملے میں کچھ پتا نہیں ہے اب میرا دل بدل گیا اب نے خواب دیکھا پسینہ پسینہ ہو گیا لیکن اب میں بدلنا چاہتا ہوں اب میں کسی پر اتیہ چار نہیں کرنا چاہتا ہوں اب میں کسی بیوہ کو نہیں ستاؤں گا اب میں کسی کو پریشان نہیں کروں گا اب میں کسی مظلوم کی آہ نہیں لوں گا اب میں کسی کو پریشان نہیں کروں گا کسی کو دکھ نہیں پہنچاؤں گا کسی کے مال کو نہیں لوٹوں گا کسی کے ہاں ڈاکہ نہیں ڈالوں گا بس تو مجھے ولی کامل کے ہاں لے چل جعفر نے کہا سردار آپ تو جانتے ہو میں آپ کی گینک سے ہوں میں بھی ڈاکوں ہوں